اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرا ویسألونک عن الیتاما قل اسلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَا مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بیس تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یتیموں کے حقوق اور ان کے حقوق کی ذمہ داری جو ہے اس کو احسن طریقے سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے پڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فِي الدُنْيَا اس دُنْيَا میں وَالْآخِرَةَ اور آخرت میں یعنی یہ جو اللہ کا حکم اس آیت میں آ رہا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی ہو جائے گی اگر اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ وَيَسْعَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا آنِ الْيَتَامَ يَتِيمُ کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْعَلُونَكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں آنِ الْيَتَامَ يَتِيمُ کے بارے میں قُلْ اِسْعَلُونَ لَهُمْ خَيْرِ قُلْ فرما دیں ان کو اِسْعَلُونَ اِسْعَلَا یعنی بہتری جو لَهُمْ ان کے لیے خیر ہے یعنی ایسا کام کریں جس میں ان کی بہتری ہو وَإِنْ تُخَالِتُوْهُمْ اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو یعنی ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ تو پس بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُمْ اور اللہ تعالی يَعْلَمُ الْمُفْسِدَةَ اللہ تعالی جانتا ہے اس کو جو فساد کرنے والا ہے یعنی جو ان کے مال کو حلب کرنے والا ہے مِنَ الْمُسْلِحِ اس کی نسبت جو اصلاح کرنے والا ہے یعنی اصلاح کا مطلب ہے ان کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے یعنی یتیموں کے مال کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَآَانَتَكُمْ تو تمہیں ضرور مشکت میں ڈال دیتا لیکن اللہ نے آسانی تو کیا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآَانَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیزن حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو کہ ابو دعود میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی ایسی سخت آیات نازل ہوئیں جس طرح کہ اِنَّ الَّذِينَ يَا قُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے اِنَّمَا بے شک وہ لوگ یا قُلُونَ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹ میں نارن آگ بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں یعنی وہ یتیموں کا مال جو ظلم سے کھاتے ہیں نائنصافی سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں پھر اسی طرح کی آیت آر آئی تھی وَلَا تَقْرَبُو مَا لَلْيَتَامَ اور یتیم کے مال کے قریب ویڈا جاؤ اِلَّا بِلَّتِي هِيَا اَحْسَن مگر وہ طریقہ جو احسن ہے بہتر ہے اس طریقے سے ان کے مال کو استعمال کرو یا ان کے مال کی حفاظت کرو جو احسن ہے بہتر ہے یعنی جس میں ان کا نقصان نہ ہو گویا یہ جب یہ آیات آئیں تو مسلمان جو مدینہ شریف میں تھے وہ تو بہت زیادہ مہتات ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے اگر یتیموں کے مال کا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر چلا گیا تو پھر ہم پر تو آگ جو ہے واجب ہو جائے گی تو پھر تو یہ کام خراب ہے بہتر ہے کہ اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کریں یعنی اس وقت یہ حالت تھی کہ یتیم کا کھانا وہ الگ پکاتے تھے اپنا کھانا الگ پکایا جاتا تھا اگر یتیم وہ کھانا اس وقت تک نہ کھا شکتا تھا تو وہ کھانا بعض وقت خراب ہو جاتا تھا اس طرح وہ یتیم کے پیسے ضائع ہوتے تھے تو اس طرح سے یتیموں کی چیزیں انہوں نے الہدہ کر دیں ان کا رہن سین اس کی ضروریات ان کا سب انہوں نے کہا ہم اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لیں گے ان کو یعنی اتنا احتیاط انہوں نے شروع کر دی تو اس وقت کچھ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ ساری قیفیت بیان فرمائی تو پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے فِد دنیا وَالآخِرَة وَيَسْعَلُونَكَ آنِ الْيَتَامَ اور آپ سے یہ لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کُل اصلاح اللہم خیر ان کو کہہ دیں فرما دیں کہ اصلاح جو ہے یتیموں کی جو کی جائے وہ بہتر ہے یعنی جو ان کی بہتری کا جو معاملہ ہوگا وہ خیر ہے اچھا ہے اس طرح کرنا چاہیے وَإِن تُخَالِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر مال اپنا ان کے ساتھ ملا بھی لیتے ہو تو کوئی بات نہیں وہ تمہارے بھائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روٹی یا کھانا پینا آپ اپنا کھانا پینا بھی تو اپنے بچوں کا بنا نہیں آنا تو اگر یتیموں کا مال بھی اس میں ملا لوگے یتیموں کا اتنے حساب سے کہ جتنا ان کو ضرورت ہے یتیموں کا ان کو ضرورت ہے آپ ایسا نہ ہو کہ ان کا مال زیادہ استعمال کر لو اور اپنا تھوڑا نہیں بلکہ جتنا ان کا بھی مال اپنے کھانے میں استعمال کر لو اور پھر وہ بھی کھائیں اور آپ بھی کھائیں تو اللہ تعالی اس پر معاخضہ نہیں فرمائے گا کیونکہ اس طرح کی بات اللہ تعالی نے فرمایا جو بہتر ہے اس طرح ان کا مال بھی ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح مال جو کچھ ان کی یتیموں کا جو کھانا بناتے تھے تو وہ کھانا ان کا کبھی خراب ہو جاتا تھا تو وہ بھی تو ان کا ضائع ہوتا تھا اس طرح وہ ضائع تو نہیں ہوگا تو اس طرح اللہ تعالی نے فرما دیا احسن طریقے سے کام کرو تاکہ وہ جو ہیں ان کی بھی حق تلفی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور اس طرح کسی کا نقصان بھی نہ ہو ہاں اگر اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نقصان کرنا چاہے گا یتیموں کے مال کو ہڑب کرنا چاہے گا تو اللہ کو پتہ ہے واللہ یعلم المفسدہ من المسلح اللہ کو اس کا پتہ ہے جو اصلاح کرنے والا ہے اور جو فساد کرنے والا ہے یعنی جو مال ہڑب کرنے والا ہے اور جو مال کو آسانی سے یتیموں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے والا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے اور جو ہڑب کرنے والا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے وَلَوْ شَاَ اللَّهُ لَآَنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تم پر وہ مشکلات یا سختی فرما دیتا یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکلت میں ڈال دیتا مشکلت کیا تھی کہ اللہ فرماتا کہ بھئی ٹھیک ہے جتیموں کا مال جو ہے اس میں سے اتنا پکاؤ جو وہ کھا لیں اور اتنوں کا خیال رکھو ہر طرح سے تو وہ پھر کوئی خراب ان کا مال نہ ہو یعنی بڑا وہ پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ اپنے مال کے ساتھ ان کا مال بھی ملا لیا کرو لیکن اصلاح یہ رہی کہ وہ آپ یتیموں کا کوئی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ ہو اور جو ان کا واقعی وہ ہے یعنی جو وہاں ضرورت ہے اتنا استعمال ہونا چاہیے تو بہتر عمل یہی ہوگا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ عزیز الحکیم عشق اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام عطا فرما دیا اس لیے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھا جائے تو یتیم جو ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جس طرح میری دو انگلیاں ہیں اسی طرح وہ بندہ جو جس نے یتیموں کی کفالت کی اور وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح میری دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں یعنی قیامت کے دن یتیموں کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گروپ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی بات ہے اس لیے جو ہے اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یتیم کا جو ہے مال اس کی اصلاح ہو اس کا مال جو ہے زائنہ کیا جائے اس کو خیر و خوشی کے ساتھ اس کو رہنے دیا جائے سلوک اچھا کیا جائے برطاؤ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اس کو دی جائیں اگر اپنا استعمال ہو جاتا ہے کوئی مال اس کی خرچ اپنا ہو جاتا ہے اپنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کوئی بات نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ میں استعمال فرما دے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا یتیم کی خدمت کریں گے جتنی ہوگی اتنا بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مال کو ہی اس کو نظر میں رکھیں اور اسی کو ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کریں بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے مال سے اس کی خدمت کریں اور بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھی ہیں کہ وہ یتیموں کا جو مال تھا ایسی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں جو سچی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں ایسے بھی وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یتیم کے مال سے کاروبار شروع کیا کچھ لوگوں نے بکریاں لی اب یتیم کے مال سے یتیم تو چھوٹا ہے ابھی بچہ ہے دو سال کا وہ جو ہے بڑا ہوگا تو جوان ہوگا تو جو اس کو پھر واپس اس کو مال اس کا سب کچھ دیا جائے گا تو وہ جنہوں نے ایک کہانی ایسی تھی جس میں بکریاں جو ہیں وہ بندے نے خرید دیں تو بکریاں جو ہیں وہ ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں منافع دیا پھر اور بکریاں بڑھتی گئیں حتی کہ جب وہ بچہ جوان ہوا تو وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ ان کا مال تھا کہ وہ خود ہی جو بندہ تھا اس نے کہا اس کو کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اب میں اس کی رکھوالی کرنے والا نوکر میں بھی آپ کا ہی نوکر ہوں آپ کا ہی ہوں تو یہ کتنی بڑی بات تھی یعنی اس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیموں کے مال سے کاروبار کرتے ہیں اور پھر اس کا جو منافع آتا ہے وہ بھی اسی منافع کو دوبارہ کاروبار میں لگاتے ہیں اور کاروبار کو بڑھا بڑھو کے وہ اتنا زیادہ گرو اپ ہو جاتا ہے بڑا زیادہ بزنس بن جاتا ہے اور وہ جب یتیم بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ایک بادشاہ کی شکل میں ایک ماشاءاللہ بڑی اللہ تعالی ان کو بہت عزت عطا فرماتا ہے اور جنہوں نے یہ خدمت کی وہ پھر اللہ ان کو بھی عجر دے گا قیامت کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے لہٰذا جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور یاد رکھیں ایک شریع مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے تب وہ یتیم ہو جاتا ہے کیونکہ کفیل کرنے والا تو والد ہوتا ہے تو وہ بچہ یتیم جیسے ہوتا ہے وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا بالک نہیں ہو جاتا جب بچہ بالک ہو جاتا ہے کمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کو یتیم نہیں کہا جاتا تو اس وقت وہ اس کو یتیم اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی وہ کمائی کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ یتیم اس وقت وہ کہلائے گا یعنی جب بالک ہو جائے گا تو بالک بچے کو لڑکے کو یا لڑکی کو یتیم نہیں کہا جائے گا تو یہ شریع مسئلہ ہے تو اس وجہ سے یتیم کا خیال رکھیں اور اس کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دیں اور ان کی خدمت کریں جب وہ بڑے ہوں پھر ان کا جو مال ہے ان کو سنبھال کر ان کو واپس کر دیں اور خدمت اس طرح کریں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں اس طرح ساتھ ساتھ تو جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے میرے ساتھ ایسے ہوگا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں مل کر آپ جو ہیں بزات خود جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ کتنا بڑی فائدے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین